اچھا یار ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کی جو وائس کوالٹی ہے وہ ذرا کم ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں موبائل کے انٹرنل آڈیو سے ریکارڈ کر رہا تھا جس کی وائس پرفارمنس کچھ خاص نہیں ہے تو آپ لوگ ہینٹری کا یوز کیجئے گا یا موبائل کے والیم فل کر کے ویڈیو دیکھئے گا تینکیو اسلام علیکم ہاتو بابا جی کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اچھا یار مجھے انسٹرگرام پہ کچھ لوگوں کے ڈی ایمز آئے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار پب جی موبائل میں انٹرنل آڈیو پلس ایکسٹرنل آڈیو ہم کس طرح ریکارڈ کریں اور سکرین ریکارڈر کا بھی کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ کون سے یوز کرتے ہو تو یار میں نے پہلے بھی بتایا یہ جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے بلو کلر کا یہ والا میں ریکارڈر یوز کرتا ہوں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں بھی پلسٹور میں آپ کو یہ نہ ملے آپ نے یہاں پہ صرف سکرین ریکارڈر لکھنے اور آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس طرح بلو کلر کا ہوگا تو وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اچھا یار انٹئرنل آڈیو یکسٹرنل آڈیوگ اور اس کو اپڈیٹھ کرلو یا پھر آپ نئی ڈیوائس لے لو جس کا انڈرویڈ ویجن ٹین ہو تو اس طرح آپ لوگ جو ہے اپنی ٹیم میٹ کی اور اپنی وائس بھی ریکارڈ کر سکتے ہو گیم کھیلتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ابھی میں آپ کو اپنے سکرین ریکارڈر کی سیٹنگز وغیرہ بتا دیتا ہوں کہ میں کس طرح سے سب کچھ سیٹ کرتا ہوں جو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنی ریزیلیوشن پہ تو یہ میں 14x720 رکھتا ہوں آپ اگر آپ کی ڈیوائس اچھی ہے تو آپ اوپر والا بھی کوئی رکھ سکتے ہو لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ یہی والا رکھو یہ بلکل سٹیبل رہتا ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں یہ اس کی اس میں آپ نے نا لینڈسکیپ پہ رکھنا ہے اگر آپ لوگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہو پب جی موبائل کے لیے کھیل رہے ہو تو آپ کو لینڈسکیپ پہ رکھنا ہے اگر آپ اس طرح نورمل ریکارڈنگ کر رہے ہو سکریان ریکارڈنگ تو آپ کو پورٹ ایٹ پہ رکھنا ہے میں اس کو آٹو پہ رکھتا ہوں اب بیٹریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس کو آپ پور ٹویلو سے لے کے ٹویلوڈیwers درمیان میں کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ کی ڈیوائس اچھی ہے تو اس سے اوپر بھی رکھ لو اگر اسے اگر آپ کی ڈیوائس نورمل ہے تو آپ ٹویلو تک رکھ سکتے ہو اس کو فریم ریٹ کی بات کرتے ہیں یار اس کو آپ نے زیادہ زیادہ نہیں رکھنا جتنی آپ کی ڈیوائس سپورٹ کر سکتی ہے اسی حساب سے رکھو آپ میری 40 کے آس پاس آتے ہیں فریم ریٹ تو میں اس کو 60 بے نہیں رکھتا میں اس کو 40 بے رکھتا ہوں اچھا اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں آپ کے آڈیو بٹ ریٹ کی اس کو بھی آپ اپنے حساب سے سٹ کر سکتے ہو میں اس کو 128 پہ رکھتا ہوں کافی اچھا اس پہ مجھے سننے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آڈیو سیمپل ریٹ ہے جو اس کو آپ اگر آپ کا ڈیوائس اچھا ہے تو آپ اس کو 48,000 پہ بھی رکھ سکتے ہو تو آڈیو چینل کی بات کرتے ہیں اس کو آپ نے مونو ہوگا اس کو آپ نے سٹیریو پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آڈیو سورس یہ مین چیز ہے اس کو نہ آپ نے انٹرنل ساؤنڈ پہ ہی رکھنا ہے اس کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا اس کو آپ نے انٹرنل ساؤنڈ پہ رکھنا ہے اور میں ابھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ایکسٹرنل آڈیو کس طرح رکارڈ کر سکتے ہو کہ آپ کی آواز بھی رکارڈ ہو اور اس سے انٹرنل ساؤنڈ سے تو آپ کے ٹیم میٹ کی اور گیم کی آواز تو رکارڈ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی آواز کیسے رکارڈ ہوگی آپ نے یہ جو آڈیو چینل ہے اس کو آپ نے سٹیریو پہ رکھنا ہے یہ بھی ایک مین چیز ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لوگو ایمیج یہ آپ اپنی مزید سے رکھ سکتے ہو اگر آپ نے کوئی لوگو لگانے ہیں ویڈیو پہ تو آپ یہ گیلری سے سریکٹ کر سکتے ہو اچھا گائز اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی آواز کس طرح سے رکارڈ کر سکتے ہو تو اس کے لیے جب آپ لوگ گیم سٹارٹ کرو گے تو اس ٹائم آپ نے اپنا جو مایک ہے وہ آف رکھنا ہے آل چینل سے بھی آف رکھنا ہے اور جو ٹیم والا ہوتا ہے اس سے بھی آف رکھنا ہے پھر آپ نے سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کرنی ہے ریکارڈنگ جب آپ کی آف ہوگی پھر آپ نے اسی ٹائم پہ اپنا مایک آف کر لینا ہے آل سے بھی آف کر لینا ہے اور ٹیم چینل سے بھی آف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے سکرین ریکارڈنگ آن کرنی ہے اسی بعد آپ سکرین ریکارڈنگ آن جب کر لوگے پھر آپ نے مایک کو بھی آن کر لینا ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے گی اور آپ کے ٹی میٹس کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے گی گیم کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے گی اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو یہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ فالو کرنا چاہتے ہو تو کر لینا اور آپ لوگ مجھے ڈی ایم یار کر دیا کرو کیونکہ میں کومنٹ سے زیادہ نہ ڈی ایم پڑھتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ پھر مجھے ڈی ایم کر دینا اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور شیئر کر دینا جو لوگ جن سے ریکارڈنگ نہیں ہوتی اس طرح ان کے ساتھ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کر دینا تو ملیں گے پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ